ہر آدمی کے پاس اپنے الفاظ ہوتے ہیں بعض اوقات الفاظ کا چلاو بہتر نہیں ہوتا تو اسی کو جو ہے وہ آپ پھر رگڑا دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن رانہ صاحب جب جوید رتیب صاحب یہ کہیں گے کہ میری وجہ سے مجھے شوکاز نوٹس دینے کی وجہ سے میاں صاحب نے منع کر دیا میری وجہ سے حمزہ شہباز اور شباشری صاحب پارٹی راسوں میں نہیں گئے تو کیا پارٹی صدر اتنے بے بس ہیں کہ ایک میمبر کی وجہ سے ان کے سگے پھائی ان کو اتنا وہ کریں گے کہ اس طرح یہ چیزیں پارٹی کے اندر ہیں تو صحیح نا اور دوسرا آپ کے پاس کسی کا ایسایجمنٹ ہے کیا ہے یا نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے بے بنیاد ہے جس کسی نے بھی کہا ہے یہ بات اس بات میں جو ہے وہ سب سے سطب ہو کہ پارٹی کا جو متعلقہ ایونٹ ہے اس کا جو ذمہ دار ہے اگر میں یہ کہوں کہ جی میں نے دعوت دی ہے یا میں نے کہا ہے اور فلان آیا ہے فلان نہیں ہے تو اس کو تو آپ بیٹ دیں اب اگر کسی اور نے کوئی بات کی ہے تو اس نے اپنی انفرمیشن کے مطابق بات کی ہے اس نے اپنی جو ہے وہ سہولت کے مطابق جو ہے وہ بات کی ہے تو ان چیزوں کو آپ جو بات کہتا ہے اس تک اس کو جو ہے وہ محدود رکھیں نوٹس جو ہے وہ پارٹی نے دیا ہے اور جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پارٹی کوئی نوٹس جاری کرے یا نہ کرے اور وہ اپنے قائد سے جو ہے وہ اس کے اوپر رہنمائی نہ لے یا جو صدرج بات ہیں وہ جو ہے وہ ان کی اس میں جو ہے وہ کونسنٹ شامل نہ ہو ٹھیک ہے انہوں نے ایک بات کی اس بات کے اوپر پارٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سے وضاحت طلب کی جائے ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بات جو ہے وہ جو کی ہے اس کے مزمرات کیا ہیں اس کا وہ جواب دے دیں اتنی سی بات اوپرحال پارٹی میں ایک امپریشنز تو ہے جن کو آپ کے پارٹی کے لوگ کلیر کرتے رہتے ہیں اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے پارٹی کیا حضرت ہے سن لے نا کل نون میم شین جو ہے وہ کوئی میرے دائیں تھا کوئی بائیں تھا کوئی سامنے تھا تو پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں اب بھی اگر نون میرے جو ہے وہ دائیں ہو شین میرے بائیں ہو تو پھر آپ کو تسلیم ہو جانی چاہیے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ دراصل میں میں اس کا برا اس لیے نہیں بناتا میں سمجھتا ہوں میں اس میں یہ اچھائی دیکھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں صاحبان حمزہ صاحب مریم نواز ان کی یہ اہمیت ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اہمیت ہے تو کوئی ٹاک شو ہو کوئی تجزیہ ہو کوئی پریس کانفرنس ہو ان کے بغیر یہ مکمل ہی نہیں ہوتی ان کے گرد جو ہے وہ چیزیں گھومتی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پاپولارٹی ہے ان کی عوام میں مقبولیت کی یہ چیزیں جو ہے یہ اس کا شاکسانہ ہے اور ہمیں اس کے اوپر نہ تو برا بنانا چاہیے نہ ہی اس میں جو ہے وہ علج کے رہ جانا چاہیے دیکھیں کوئی بھی سیاسی جو بات جو ہے جس کے پہلے درجے کی قیادت ہے دوسرے کی ہے تیسرے کی ہے تو دیکھو اگر پچاس سو ڈیٹھ سو لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن الفاظ میں میں ایک بات کر رہا ہوں باقی سارے لیونی الفاظ میں کریں ہر کسی کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں سر یہ باتیں گرام پڑھانے کے لیے کی جاتے ہیں آپ یہ سکتے ہیں یہ بتا دیں کہ پہلے نیوزیلینڈ اور اب بنی تو اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں تھی ان کی جو ٹیون کی حکومت کے خلاف وہ کچھ اور تھی بڑی اگریسی تھی اور سیلیکٹرز کا نام لیا جاتا ہے جمرے لیے جاتے ہیں دولا جاتا ہے اب جیسے جیسے آپ لوگ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں وہ ٹیون ہے جو اپوزیشن جو کم ہوتی جائے وہ جو ٹیون تھی وہ جو ٹیون تھی وہ جو ٹیون تھی کہ یہ سیلیکٹڈ ہے اور یہ کٹپتلی ہے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اس جگہ پہ بٹھایا ہے یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں کس ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے ریکشن قریب آ رہا ہمارا جب مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو میرا تو کسی سے کوئی رابطہ ہے اور ہمارا سن لے ہمارا کسی سے جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے لیکن دیکھیں سارے لوگ جو اس ملک کے اندر ہیں سبی سے کسی نہ کسی جگہ پہ ہیں یا کسی نہ کسی کا جو ہے وہ کوئی تعلق کوئی ملاقات یا سرے را کوئی بات ہو جاتی ہے تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اس قسم کا جو ہے وہ کوئی فساد جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیویلپ کر لیا جائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو پاکستان کی صورتحالہ کیوں ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے یہ کٹ پتلی ہے یہ جو ہے یہ اصل حکومت نہیں ہے آج مودی کیوں کہہ رہا ہے وہ کہتا ہی میں کس سے بات کروں گی یہ جو حکومت ہے یہ تو صحیح نمائندہ ہی نہیں ہے پاکستان کے عوان کی آج آپ کی حالت یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جو ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرکٹ کا میچ جو ہے یا کرکٹ سیری جو ہے وہ نہیں آپ بچا سکتے وزیراعظم صاحب بات کرتے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ مانی نہیں جاتی اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ جی وہ فون کیا تھا وزیراعظم نیوزیلنڈ کو اس نے ہماری بات نہیں مانی خود ہی آگے ہاؤش میں بتا دیتے ہیں کہ جی میں کل سے مودی کو فون کر رہا ہوں مودی میرا فون ہی نہیں لے رہا اور مودی خاموش ہے پتہ نہیں وہ کیا کر دے گا خود ہی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جو بائیڈن جو ہے وہ فون نہیں کر رہا اور وہاں پہ جو ہے وہ یعنی کس چیز کی آپ کی آپ لابنگ کرتے ہیں کیا آپ کی خارجہ پولیسی ہے کشمیر آپ نے جو ہے وہ مودی کی جولی میں ڈال دی ہے حالت آپ کی یہ ہے کہ افغانستان کے جو ہے آپ مامیں بنے پھرتے ہیں اور افغانستان سلامتی کانسل کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ اس اجلاس میں آپ کو بٹھاتا کوئی نہیں ہے تو یہ حالت ہے آپ کی یورپی یونین جو ہے وہ آپ کو وہ کونسی لسٹ ہے وہ جو وہ ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے وہ اس سے وہ آپ کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں ڈالر آپ کا جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ چھوڑ ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا تو اب برا حال ہے پیٹرال جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ایک سو تئیس پیج یعنی پہلی دفعہ تاریخ میں وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے تو یہ سارا کچھ کیوں ہے یہ اس لیے ہے ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کیا جائے یہ اس لیے ہے کہ ووٹ کی عزت نہیں ہوئی ووٹ کو عزت دو ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو یہ ملک ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے مارز موجود میں آیا تھا اگر آپ اس کو ووٹ کی طاقت سے چلاتے تو آج یہ پورا پاکستان ہوتا اگر مادر ملت فاطمہ جناح کے الیکشن میں ووٹ کو اس وقت عزت مل جاتی تو آج پورا پاکستان ہوتا تو ہم تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس میں ٹیون میں جو نہ کبھی پہلے ہی نہ کبھی اب ہی تو یہ آپ کے احساس کی بات ہے ہم بالکل آج بھی اس بات پہ ہیں کہ ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جائے تسلیم کیا جائے اس میں اس ملک کی بقاہ ہے اور جو الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے قومت ایک طرف جو ہے اداروں کی ملتی جو بات کرتی ہے دوسری طرح پاکستان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پر الزام لگا رہے ہیں نہیں الیکشن کمیشن کے اوپر وہ الزام آت نہیں لگا رہے وہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہے ہیں یعنی ان کا جو ہے نا ان کے موں کو جو ہے نا وہ خون کی طرح سے نا جو ان کو ہے وہ بد زبانی اور بد تمیزی جو ہے وہ ان کے موں کو لگی ہیں یہ تین سال سے جو ہے وہ آپوزیشن کو گالیاں دے ٹھے ہیں ہمارے خلاف جھوٹے مقدمیں بنا رہے ہیں ہمارے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کا گتی اینطقام جو ہے وہ دلوے کار انو رکھا ہوا ہے اب جو ہے وہ صاحب صاحبیوں کے ساتھ بھی وہیں کچھ کر رہے ہیں اب ان کو بھی جو ہے وہ ان کے موں کے اوپر جو ہے وہ ٹیپ لگانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ان کا گلہ جو ہے وہ دبا کے ان کی آواز کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ الزام تو بہت معمولی چیزہ گالیاں دے رہے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو تین سال سے یہ بھگت رہے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے اپنے قد اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اداروں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی کھڑا ہونا چاہیے صحافی جو ہیں صحافی ڈٹ چکے ہیں صحافیوں نے سٹین لے لیا ہے اور صحافت میں یا اس برادری میں لوگوں نے بڑی سزائیں کاٹی ہیں لوگ غیب ہوئے ہیں شمالی علاقہ جات کی سیر پہ بھیجے گئے ہیں اٹھائے گئے ہیں آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا اب بتائیں اب سار عالم کو فائر جو ہے وہ کس نے مارا تھا یہ وزیر اطلاع نے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ دو دن میں ہم اس کو اس ملزم کو پکڑے کے سامنے لے لیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کیا سرائیاں کر رہے ہیں آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں آج وہ اس کو دو دن چھوڑ کے جو ہے اس کو چھ ساتھ ماہ ہو گئے ہیں آج تک وہ کیوں نہیں پتہ چلا تور کا جو ہے وہ اس کے جو فلیٹ میں داخل ہو کے جن لوگوں نے مارا اسے ان لوگوں کو جو ہے وہ پوری وہ ویڈیو میں ٹریس ہو رہے ہیں کیوں نہیں آج تک اس کو ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا حامد میر کو آفیر جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے چینلز کو جو ہے وہ ان کا بازو جو ہے وہ مروڑا جا سکتا ہے کہ فلان کو آفیر کر دو فلان کو جو ہے وہ پروگرام سے نکال دو وہ اپنا وہ آہ لجم سیٹھی صاحب جو ہے میرا خیال ہے انہوں نے اسی چکر میں تمام چینلز کے اوپر جو ہے انہوں نے آہ جو ہے وہ کا وزرٹس حیر جو ہے وہ مکمل دیکھیں اس کی تلاشی اب ہم نہیں لیں گے اس کی تلاشی جو ہے وہ اب ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی اور اللہ کے فضل سے مجھ سے تو جالی برامدگی ہوئی ہے نا ان سے اصلی برامدگی ہوگی ملکہ اور بقیادہ جو ہے نا وہ ویڈیو میں دکھائیں گے جس چیز کی مجھ سے ہوئی ہے جس چیز کی مجھ پر ڈالے گی ہے آپ نے گری بری فتر اکیت کرنا کیا جی آپ بتائیں کتنے کی ہے میں ہزار پے میں لیتے ہیں میں دینے کو تیہار ہوا ہے رانہ صاحب کیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں ووٹ دینے کا پشتاوہ ہے کیا جی؟ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے جو ووٹ دیا تھا مسلم انہوں نے اس کا خشتاوہ ہے نہیں دیکھیں جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں جو بورٹ ہم نے دیا ہے آپ اس قانون کو پڑھیں اس کو دیکھیں اس قانون میں وزیر اعظم کا آفیس سٹینٹن ہوا ہے اس قانون سے وزیر اعظم کو یہ اختیار ملا ہے کہ وہ آرمی چیف کو جو حالات وہاں بے درج ہیں ان میں اگر ایکسٹینشن دینی چاہے تو ایکسٹینشن دے سکتا ہے ہم نے ایکسٹینشن کو ووٹ نہیں دیا نہ ہی وہ لیجسلیشن جو ہے اس میں کوئی آرمی چیف کو براہ راز ایکسٹینشن دی گئی ایکسٹینشن جو ہے وہ وزیر اعظم کا حق تھا اس سے پہلے بھی لیکن ان ریگولیٹر تھا سپریم گورڈ نے کہا کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم کے اختیار کو جو ہے وہ مزید ریگولیٹ بھی کیا گیا ہے سٹینشن بھی کیا ہے